اسلام علیکم تمام دو سواب خیر خریت سے ہوں گے میں محمد ریاض پیجن ورڈ کے کورنر سے اور اپنے ہی چینل سے امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہے تو کوشش کیا کریں جس چینل پر یہ ویڈیو دیکھتے ہیں لائک سبسکرائب ضرور کر دیا کریں اچھا میں آیا ہوں وہ یہاں پر ایک دوست نے فون کیا تھا بڑا انہوں نے چھوٹا سا سسٹم رکھا لیکن بعض دفعہ آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ چھوٹے سسٹم میں بھی کبوتر اچھے ہوتے ہیں اچھے لگے یہاں پرندے تو کافی پڑے ہیں میں نے گنتی نہیں کی لیکن میرا خیال ہے کہ پہنتیس چالیس اس کے اردگرد یا اس سے تھوڑے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں تو جو مجھے سمجھ لگی ہے ان کے پرندوں میں بجائے اس کے کہ میں سارے دکھا دوں بعد میں دوست کہتے ہیں یارو فلانا ہے دیچوئے چنگا سی وہ دے دیو یا فلانا دے دیو میں نے ایک چانٹی کر دی ہے وہ علیدہ سے میں آپ کو دکھا دوں گا کسی نے پورے لینے ہوگے ویڈیو میں بنا جاؤں گا یہاں سے سارے رینوں میں سارے میں مل جائیں گے کوشی کی جگہ چینل کو سبکرائب ضرور کر لیں میں انشاءاللہ بھی کوشی کرتا ہوں کہ ایک ایک دو دو کر کے جو بھی مجھے سمجھ لگا اس کا شوق اچھا رکھ رکھو بھی ٹھیک ہے ان کا بڑا تھوڑا سانا چھوٹی سی لیمیٹیڈ سی جگہ پہ ہیں انہوں نے ساپ ستھرا کام تھوڑا کیا اس میں ٹیڈی ہیں کو پانچھے پیس اب یہ سائیڈ پہ میں نے کیا اب یہ دیکھیں یہ چینہ جوڑا بیٹھا ہے بات یہ ہے کہ کسی کا شوق نہ خراب ہو اور نہ وہ کل کوئی اعتراض کرے کہ کیا چیزیں پھیل دی ہیں یہ سپیشلی کو اتر اب یہ اکیلہ ناری ہے اور اس کا پتھا بھی ہے پیچھے اس کے سیال کوٹی جوڑا بیٹھا ہے اس نارکی میں آپ کو پی ڈگری بتاؤں گا پورے کھڑے میں جو ذاتی طور پر مجھے کو سمجھ لگی ہے آپ کو پتا ہے وہ موشی بھائی کے ساتھ جس طرح سے بیٹھنا اٹھنا ہے اور ان سے جو سکھ ہے اسے صاحب سے جو کموتروں میں اپنے آپ کو سمجھ لگی نا کموتر مجھے بہت اچھا لگا آپ یہ دیکھیں یہ بھی ٹیڈیوں میں نکلا ہے بڑا کس دار یہ پتھا بنا ہے یہ بھی وہ جو کموتر آپ کو میں نے بتایا گولڈن یہ اس کا پتھا آگے اس کی مادی نہیں ہے اس وقت یعنی اس طرح کی اس طرح کی مادی کوئی نہیں ہے بڑی پرانی نسلوں میں سے کموتر ہے باقی ان کا میں شوق باری باری کروا دیتا ہوں ایک ایک کر کے آگے دیکھیں گے جس کو سمجھ لگتی ہو لینج یہ پہلا پیر ہے سیال کوٹی ٹھیک پلالا میں کوشش کرتا ہوں جتنا کچھ جلدی جلدی ہو سکتا ہے میں آپ کو سارا شوق ان کا نا کروا دیتا ہوں ٹھیک چٹ دن نار پھڑ لئے لینجی یہ نار ہے انڈے بچے کرتے ہیں ایسا یہ نہیں میں کسی نے رکھنا کہ انڈے بچے نہیں کرتے انڈے بچوں کے انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں ہونے والی ٹھیک اوکے اور یہ مادی ابھی اوپر بیٹھی تھی یہاں بھی چاری پھس گئی تھی اس ویسے اس کی دوم کھلی ہے کسی نے یہ نہیں سوچنا کہ کھلی دوم کی مادی ایسا نہیں ہے اگر برندے جو میں نے نکالے آنا میں نے تو اپنی سیلیکشن سے نکالے آگے میرے اتبار بھی دوستوں نے لینے جس نے بھی لینے آگے کرو درہ مادی شہد جھول بری یہ ہے کیا سکی میں بڑا لگا لگا ہے جوڑا یہ لیکن یہ چینوں کا جوڑا ان کے پاس اب یہ بھی نامی گرامی بریڈ ہے بیسیکلی یہ بڑے اچھے گھر کے آئے ان کے پاس ان کی نسل نہیں آئی ہے لیکن انہوں نے بڑی اچھی ایک چھت سے یہاں پہ لہور میں بہت ساری چھتیں ہیں دوستوں کو پتا ہے کہ کبوتر بازی بڑی عام ہے لہور کے اندر بڑی اچھی چھت کے یہ کبوتر ہے وہاں سے انہوں نے لے ہیں مجھے اندازہ ہے اس چیز کا کہ جہاں بھی انہوں نے کو پتا جہاں سے لے کے آئے ہیں اب ان کا میں شوق آپ کو صرف کروا رہا ہوں کہ یہ انشاءاللہ بچے اڑائیں گے اور شوق خراب نہیں ہوگا کسی کا شوق اچھا ہی ہوگا انشاءاللہ جہاں بھی جاتے ہیں کام کریں گے کیونکہ میں نے خود سار ایک پتا دیکھ کے اس کے بعد اس میں سے چھانٹی کی ہے اور کو پتا سائیڈ پہ کر کے ان کی میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ ہے یہ نارمادی یہ ہے یہ گولڈن پیر ہے جی یہ بھی لگا لگایا شابدار گولڈن ہے اور بہت اچھے پارکندے کے مالک ہیں پڑوں کی ترتیب بڑی اچھی ہے اس جوڑے کی بھی یہ دیکھیں نو یہ کڑیاں ڈلی مہین ہیں اور یہ والی کڑیاں پکی کڑیاں یہ ایسے نہیں ڈالی ہوتی ہیں کو وجہ ہوتی ہے تو ڈالتی ہیں ساکو ڈالتی ہیں اللہ یہ گولڈن پیر ہو گیا انہوں نے اس مادی کو کسی اور کے ساتھ لگایا تھا لیکن میں نے اس نار کے علاوہ اس کو باہر چھوڑ دیا ہے اور اس مادی کے ساتھ ایک دوسرا نار مجھے اچھا لگا ہے وہ میں نے سیلیکٹ کر کے اندر کر دیا ہے میں نے کہا جی جو مجھے اچھا لگ رہا ہے میں نے تو وہی دے نا دوستوں کو اب آگے جس کو سمجھ آئے وہ ہیں یہ پرندے کام کے بڑے مادی بہت سپر کلاس ماتی ہے اس کا اگر کہیں نار بھی ان کے پاس گفٹ آیا ہے وہ بڑا سپیشلی ایک جگہ سے اور نار کا پرپرزہ اس کا باڈی سٹرکچر کمال ہی ہے مجھے اس کی نتیلیاں بڑی پسند آئیں ہیں اس رنگ میں اتنے پکے کبھوتے ہیں اتنے پکے پنجوں کے بڑے کم ہوتے ہیں اب یہ بیسیکلی لگاوا جوڑا نہیں ہے لیکن نار مادی ہے اب یہ جوڑا یہ ہی لگے گا اب آگے کیونکہ مجھے اس کا جو پہلے بڑا نار تھا وہ میں نے کہا تھا کہ وہ رہنے یہ بڑا نار ٹھیک ہے اب آگے دوست جس کو سمجھ لگتی ہے وہ اس کو بھی دیکھ لیں اچھا یہ تیڈی نار ہے یہ ان کا بڑا پیٹینٹ اور پرانہ نار ہے جس کے ویسے میں آج نا ویڈیو میں نے سٹارٹ کی ہے بیسیکلی کبھوتر مجھے تیڈی ان کے بڑے اچھے لگے تھے میں نے کہا یہ کسی دوست کے پاس جائیں گے تو یہ کام کریں گے سٹارٹ میں نے انہی سے لیا تھا پھر کبھوتر کچھ اور اچھے لگے اور وہ سلیکشن میں ڈال دیئے اس کی مادی نہیں ہے ان کے پاس مادی ان سے زائی ہو گئی ہے واللہ اللہ بازہ بھائیے چھوٹی سی جگہ ہے باہر کھولتے ہیں کبھوتر بلی سے لی پڑتی ہے تو اڑ جاتی ہے اڑ جاتے ہیں تو وہ نکلنے کے بیاس ہے کہیں اس کی مادی زائی ہو گیا ہے کبھوتر بہت بڑا ہے اب اس کا ہی آگے یہ پتھا نکلا ہوا تھا اس پتھے کے بھی انہوں نے ایک حال آگے بڑی لی ہوئی ہے لیکن اس وقت مادی کوئی نہیں ہے اس کے جتنے بھی پتھے ہیں جتنے اس کی اولاد ایک مادی بھی ہے وہ بھی میں ساری اس کی اولاد دکھا دیتا ہوں مادی چینج کر کے بھی اس کی اولاد ہے آگے جتنی اس کے ہیں وہ میں دکھا دیتا ہوں سارے آپ کو اب یہ اسی نرک ہے اور یہ ان کے پاس اڑا بھی ہوا یہ دوسرے درک ہے لیکن یہ بتاتے ہیں کہ کمال ہی اڑا گا اور یہ اس کو اڑنا چاہیے بھی جس طرح کا یہ ہے یہ اس قابل ہے کہ یہ اڑے ٹھیک چھڑو گا لیکن یہ بھی اسی بڑے نرکہ اسی بڑے نرکہ آگے پتھا ہے اب یہ تھوڑا سا میرے والا ٹائپ نکلا گا ٹھیک ہوگا ٹھیک ٹھیک اچھے یہ یہ پتھی بھی اسی بڑے نرکی ٹائٹی کی یہ آگے انہوں نے اب جوڑے میں ڈالی ہے یہ اڑا ہی ہے انہوں نے یہ بیسیکلی لیکن یہ ایک پلہ اس کا نا شال ہے کیونکہ اس کو بہری پڑ گی تھی کہتے ہیں اڑتے ہوئے بچہ تو ہوئی آگئی نیچے لیکن اس کے بعد نہ پھر اڑنے کے کابل نہیں رہی اور بڑی اچھی مادی ہے یہ اب میں چھوڑ کے دکھاتا ہوں چودری صاحب کے کبوتروں میں سے نظر آتی ہے بقاعدہ یہ دیکھیں جینئن چودری صاحب علیکہ کو اٹھرا جیسی لگ رہی ہے یہ کیونکہ ان نر بڑا جائے اس کے اندر بڑا اچھا بلڈ پایا جاتا ہے یہ وہ کسدار ہے اس کی ماں ہو رہا ہے لیکن یہ بھی ٹیڈی ہی بنا ہے اس کی آگ دیکھیں بڑی اچھی سویدی مائل آگ ہے تھوڑا سا یہ لال پاک مارتا ہے بڑا خوبصورت نر بنا گئی بھی ٹھیک چھوڑ یہ اچھا اچھا یہ کسوری اس میں نر ہیں تین اور بڑے ہی شاندار مادی کو ہی نکالی میں نے جو انہوں نے لگائی ہوئی ہے وہ لگا ہے لیکن یہ پروپر بریڈ ہے وہ یہ نظر آتے ہیں کہ یہ پروپر ایک بریڈ ہے جو کہ کسور کی کوئی شاندار بریڈی ہوگی اب پر دیکھیں نا کیسے وہ تلواریں چلی ہیں یہ اینڈ پر ٹھیک ٹھیک یہ دیکھیں اس کو کڑیاں بھی ٹھیک ٹھیک چھوڑوں گا سائز بھی بہت اچھا اور کوتروں کا ڈیل ڈیول بہت زبر رکھتے ہیں ماشاءاللہ اب یہ دیکھیں نا یہ نارے جس حالت میں میں اس کو دیکھ رہا ہوں اگر اس وقت بھی اس کو اڑائیں تو یہ انشاءاللہ اچھے نبروں پر بیٹھے گا بھی اور یہ بریڈ بھی کڑی گا انشاءاللہ ٹھیک یہ ہم تھوڑا سا کٹا ہوا ہے شاید کوئی جگہ چھوڑ تھوڑی ہے تو باہر نکالتے ہیں اڑنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے اس کا رنگ دیکھیں آپ اس کی دھم سٹرکچر سارا پنجا ٹھیک چڑھ دیں بنا بنایا کہ وہ ہوتے رہی ہے ٹھیک جان دے بار اب یہ جو پہلا نر سابکشاہ آپ کا دکھایا تھا سب سے پہلا نر وہ اور یہ آلموسٹ ایک ہی بلڈ لائن ہیں ٹھیک اس کا پلہ دیکھیں اس کا پلہ دیکھیں آپ کو ایک جیسے ہی نظر آئے گا ٹھیک چھڑ دے باہر کیا باہر یہ اکیلا زاک نارج اس کو انہوں نے ٹیڈی پتھی ساتھ لگایا ہے ٹیڈی میں جو ایک واحد پتھی ہے یہ اس کے ساتھ لگایا ہے لیکن میں نے اس کے ساتھ پیر نہیں آپ کو دکھایا میں اکیلا آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ آپ ایسے سمجھیں کہ یہ اکیلا ہی ہے اس کھڑے میں بہت اچھا بنا منہ رہی ہے اس کو بھی آپ یہ دیکھیں پکی کڑیاں ڈیلیں ٹھیک چھڑو درہا ٹھیک بہت صحیح بھی ہوگی کیونکہ جس طرح اس کا پرپل پرزا ہے یہ آخری پر بھی اس کے آپ نے دیکھ لینا ہے اس پیچلی یہ تینوں پر جو اس کا پرپرزا بتاتا ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ چار چار دن رہت رہ کے بھی آیا ہے چار چار دن باہر رہ کے بھی آیا ہے ٹھیک اور وہ واقعی اس طرح کا کبوتر یہ ہے کہ یہ اس طرح کی حرکتیں کر گیا ہوگا اس کا بھی آپ ایک گھٹ جانا یہ دو باب بیٹا گولڈن یہ پہلے آپ یہاں ان کا سٹرکچر دیکھ لیں پھر میں کوش کرتا ہوں باہر کھڑے ہوگی ان کی ویڈیو بناتا ہوں دکھاتا ہوں آپ کو آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ اچھا یہ یہ والا کنوٹر یہ سپیشلی نا بھائی کے بقول جن کے پاس میں آیا ہوں ان کے بقول یہ لالا یوسف کے گھر کا کنوٹر ہے لالا یوسف کو بڑی دنیا جانتی ہے اب اس بات کو آپ سایڈ پر بھی کر دیں تو یہ کنوٹر مجھے بیسی بڑا اچھا لگ ان کا یہ کہہ رہے ہیں تو ان کا ہوگا کیونکہ اس قابل ہے یہ کنوٹر اس لئے میں نے پکڑا بھی خود ہے میں کا شعر بھی اس کا میں عبدالکواہت ہوں اس کا ساتھ پتھا بھی ہے مادی کسی اور کساں نکلا گا اس کے ساتھ کی مادی کنی نکلا گا لیکن کسی اور مادی کساں ہے بڑا ستسور بڑا لیکن تو انجوائے کرنے والا لینا نہیں لینا وہ ایک الگ باب اندھا آپ کو نہ شوق اس کا کروازتا ہوں لے لیاو رہا کیامرہ اب وہ وہاں سے میں نکال لیا ہوں خودے سے میں نے کہا جی یہ بیٹا رک دو ادھے سائیڈ پہ یہ دیکھیں میں اس کو پکڑ کرنا خود لیا ہوں بھائے بڑا ایک تو یہ ہاتھ میں پکڑنے سے برا محسوس کرتا ہے دوسرا بھنا بڑا اچھا ہوا ہے اس وقت بھی یہ اس طرح سے یہ آنکھیں یہ پل کے بند نہیں کرتا ہے اس طرح کیمرے کے سامنے آگے پتہ نہیں اس کو کیا ہوگا یہ دیکھیں پلہ اس کو اتر گا بڑا ہی شامدار جا رہا ہے بہت خوبصورت پلے کا مالک ہے اس کی یہ گھرا بلکل باریک ہے دنگ بھی بہت اچھی ہے مطلب اس قابل ہے یہ کہ اس کو کھڑے میں رکھا جائے اگر یہ کیمرے کی آنکھ دکھا دیں اس لکھ تو یہ گولڈن کے لئے یہاں پہ گولڈن لرزیں ہیں یہاں پہ ادھر ادھر سارا سارا بھرا بھائی ہے اور سٹرکچر اس کا وہ آپ نے دیکھ لیا اس کیمرے اور اس کا پتھا بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ پتھا اس کا آگے کیمرہ پکڑنے کا بڑا فرق ہوتا ہے لیکن میرا شوق تھا کہ نہ اس کو اُتر گا کڑ کے ویڈیو کنا ہوں ٹھیک اب یہ تھوڑا آسانہ پلوائی میں کم ہے لیکن اس کے باوجود اس نے پلہ اس نے بھی بڑا خوصلت بنایا اور سائنز میں بھی یہ دو آت کا پتھا بنایا دو اقلیاں اس کی بارولی رہتی ہیں ٹھیک اب اس کی بھی لال ارضیں اسی طرح ابھی سے آگئی ہیں بعد میں نکل کے آ جائیں گی اور اب یہ دیکھیں یہ باقی کے کوتر ہیں ٹوٹل جتنے بھی ہیں یہ آپ کے سامنے ان کے میں گنتی ویسے ان سے کروا دوں گا ٹوٹل کتنے حیال یہ دیکھیں یہ پھر رہا ہے لالی اسے والا کوتر جو کیا باقی ہے باقی یہ جتنے بھی کوتر ہیں ان کی میں نے چانٹی بلکل نہیں کی نہ ہی ان کی ویڈیو بنائی ہے ان کی گنتی میں آپ کو بتا دوں گا کسی کو سارے چاہیے ہوں گے تو ضرور مل جائیں گے انشاءاللہ اور باقی جو پیر لگے لگائے اور جو میں نے لیدہ کی ہیں وہ لگ سے ہیں جس دوست کو سامنے لگتی ہو جنا اور آپ تک کریں مزیری ڈیسکیشن چلے ورسل پہ کریں